اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ واقعات جو دونوں کتابوں میں پائی جاتے ہیں ان واقعات کو انہوں نے جمع کیا ہے کمپائر کیا ہے یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے پہلے کے انبیاء پہلے کے لوگوں کے بارے میں بھی ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں بھی ہیں ان واقعات میں عقیدے کے مسائل بھی ہیں ان واقعات میں فضائل عامال بھی ہیں واقعات میں توحید کے واملے بھی ہیں انشاءاللہ اس کتاب میں واقعات تو بہت ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس ہمزان میں دن کم ہیں تو میں نے ان میں سے کچھ واقعات کو مثلہ کروں گا انشاءاللہ وہ واقعات جو جس کے اندر بہت اچھے اچھے لیسنز ہمارے لیے ہیں عمل کرنے کے لیے پریکٹیکل لائف کے لیے یا وہ واقعات جو عام طور پر ہمارے سننے میں نہ آتے ہوں تو یہ واقعات جو آج سب سے پہلے اس کتاب کو پہلا واقعہ ہے کہ یزید اور عبد الرحمن العارج دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ابو حیرت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عدم علیہ السلام نے آپس میں ایک دوسرے سے ایک دسکشن کیا ایک آرگومنٹ کیا ایک بحث کی اور کہاں بحث کی ایند عرب بیہما اپنے رب کے پاس یعنی موسیٰ اور عدم علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں ایک وقت میں تو تھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دونوں نے اپنی وفات کے بعد آسمانوں میں اللہ کے پاس ایک دوسرے سے یہ زد اور بحث کی یہ آرگومنٹ کی فہج آدم موسیٰ تو موسیٰ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس آرگومنٹ میں جیت گئے قال موسیٰ اچھا اس سے ہمیں ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان آرگومنٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اس بات فائدہ ملتا ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کے درمیان علماء کے درمیان صحابہ کے درمیان انبیاء کے درمیان آپ اس میں دوسرے میں آرگومنٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ آرگومنٹ پرپس فل ہو با مقصد ہو اور اچھی طریقہ سے کیا جائے تو یہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی واضح دلیل ہمارے سامنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان یہ آرگومنٹ ہو قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے بات کرنی شروع کیسے آرگومنٹ میں انت آدم آپ آدم علیہ السلام ہیں خلقق اللہ بیدیہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کی یہاں پہ ہمیں یہی بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کیا ہاتھ بھی ہے اب یہ ہاتھ کیسا ہے یعنی اس کی کیفیت کیا ہے یہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے اللہ رب العزت کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کی کسی صفت کی ہم کوئی تعبین نہیں کریں گے یعنی کوئی اس کا مانہ نہیں نکالیں گے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے کوئی مثال بیان نہیں کریں گے کوئی تقییف نہیں کریں گے اس کے کوئی کیفیت بیان نہیں کریں گے اور اس کی تقزیب نہیں کریں گے یعنی اس کا انکان نہیں کریں گے جنہوں نے یہ سارے کام کیے وہ گمراہی میں چلے گئے اللہ رب العزت نے قرآن فرمائے صدیت فرمائے بے عدی ہی تو لہذا اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ ہے علماء نے تقلقہ شیخ عسیمین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان کی جائے تو کسی قسم کا اشارہ نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہاتھوں کو بھی نیچے رکھ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی مشابہت نہ ہو کوئی مماثلت نہ ہو کوئی دمثیر نہ ہو کوئی تشبیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پر صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے موسیٰ نے آدم السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وَنَفَقَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ اور آپ کے اندر اپنی روم سے پھوکا وَأَجْزَدَ الْاَقَ مَلَائِكَتَهُ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا وَأَسْقَنَكَ فِي جَنَّتِ اور آپ کو اپنی جنت کے اندر ٹھہرایا سکونت دی رہائش دی سُمَّ أَحْبَتَّنَّ سَبِخَتِ عَدِقَ إِلَى الْأَرْضِ تو پھر آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے زمین کی طرف بھیج دیا یعنی آدم علیہ السلام آپ نے غلطی کی اور آپ نے عزرق کا پھل کھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے تمام لوگوں کو زمین کی طرف بھیج دیا آپ یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں نے کہا کہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے دو لوگوں کے درمیان لیکن جب آرگومنٹ ہو تو آرگومنٹ با مقصد ہو اور جب آرگومنٹ کیا جائے تو دلیل کے ساتھ کیا جائے موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے دلیل کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پھوکا تو دلیل کے ساتھ آرگومنٹ کیا جائے با مقصد آرگومنٹ کیا جائے تیسری چیزیں دیکھئے کہ یہ دون حضرات آپ اس میں آرگومنٹ کر رہا ہیں لیکن کتنے اکرام کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہ یا آدم یا آدم یہ اکرام یہ چیز ہمارے آرگومنٹ میں ہونا چاہیے ہمارے کیا ہوتا ہے کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے ہم چیخنے لگتے ہیں ہماری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں ہم بات سنتے نہیں سنتے پھر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی لگے ہوتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ سم احبت النازہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے زمین کی طرف بھیج دیا فقال آدم اب آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواد دینا شروع کیا انت موسیٰ تم موسیٰ اللہ جو استفاق اللہ برسالتی برسالتی کہ تم کو اللہ تعالی نے چنہ اپنی اپنا رسول اپنے رسول کے بطور و بکلام ہی اور آپ کے ساتھ کلام کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی تختیاں اور آپ کو بتا ہے کہ تورات جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو یک دم ملی تھی اکساد ملی تھی اور تختیوں میں لکھیوی تورات ملی تھی تبیان کل شئین جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود تھا آپ یہ دیکھئے کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد ہیں ہم سب کے والد ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والد ہیں لیکن آدم علیہ السلام نے جب آرگومنٹ کیا جب یہ ڈسکشن کیا تو یہ نہیں کہا موسیٰ تم کون ہوتے ہیں موسیٰ تم مجھ سے پوچھنا ہے موسیٰ تم میرے بیٹے ہو موسیٰ تم مجھ سے چھوٹے ہو نہیں بلکہ بات کا کیونکہ جواب دینا ہے تو اچھے طریقے سے بات کا جواب دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کو وہ باتیں بتائیں جو ان کے لئے خاص تھی تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا انت موسیٰ اللذی استفاق اللہ بی رسالتی بی رسالتی و بی کلامی و اعطا کر اللہ فیہا تبیان کلی شنگ و قربک نجیہ اور آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالی نے تم کو اپنے قریب کیا اور تمہارے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ سرگوشی کی فبیکم وجدت اللہ کتب تورات قبلان اخلقا تو تم نے میری تخلیق سے کتنے عرصے قبل تورات کو لکھا واپایا آدم علیہ السلام نے چونکہ جواب دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کے سامنے سوال رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب دیا قال موسیٰ باربعین عامل موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا چالیس سال پہلے یعنی آپ کی تخلیق سے میں نے تورات میں لکھا دیکھا کہ آپ کی تخلیق سے چالیس سال پہلے اللہ تعالی نے لکھ دی تھی تورات قَالَ آدم فِبُرْ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فَحَلْ بَجَدْ تَفِيحَا کیا تم نے اس کے اندر یہ آیت پائی تھی وَعَسَ آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نفرمانی کی تو وہ غلطی کھا گئے موسیٰ کیا تم نے اس کے اندر وہ آیت پائی تھی لکھی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ نَعَم موسیٰ نے کہا جی میں نے وہاں پہ یہ آیت دکھی دیکھی تھی جس سے میں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کی کچھ آیات یہ آیت تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا جیسے آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے پوچھا قَتَبَ اللَّهُ تَوْرَاتَ قَتَبَ اللَّهُ تَوْرَاتَ کہ تم نے پایا تورات کو لکھا ہوا پھر آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا قَالَ اَفَتَلُؤْمُنِي أَلَا أَن عَمِلْتُ عَمَلًا قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّا أَن عَعْمَلُهُ قَبْلًا يَخْلُقَنِ بِأَرْبَعِينَ سَنَا کہ موسیٰ تم مجھے اس کام کے اوپر ملامت کرتے ہو جس کام کو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے بھی چالیس سال کہلے لیت دیا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام فرمایا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى تو آدم علیہ السلام موسیٰ پر بازی لے گئے یعنی سال گمنٹ میں آدم علیہ السلام موسیٰ سے جیت گئے اب یہاں پہ ہمیں ایک بہت اہم بات پتا چلتی ہے جو اس حدیث کا اصل موضوع بھی ہے جس میں علامہ نے بہت کچھ لکھا ہے اور وہ موضوع اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے تقدیر وہ ہے قدر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تفریق سے بہلے قدر لکھ دی لیکن ہم دیکھتے ہیں جب آپ عقیدے کی کتابوں کو پڑھیں گے علماء سے پوچھیں گے تو تقدیر کے معاملے میں آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے بلکہ عام حالات میں بھی آپ کچھ ایسے لوگوں سے شاید ملے ہو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت اس کی مخلوق نے کیا کرنا ہے جب مخلوق کو کام کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو اس طرح کی عقیدے رکھنے والوں کو علماء نے لکھا یہ لوگ قدریہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قدر کے بارے میں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے حالات کی مستقبل کے بارے میں نہیں پتا جب بندہ کوئی کام کرتا تو اللہ کو پتہ چلتا اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر چیز پہلے سے لکھ دی تو اب ہم نیکی کریں ہم برائی کریں کوئی فائدہ نہیں ہے جو دل چاہے وہ کرو کیونکہ تم تو وہی کر سکو گے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی جو کہ دوسری ایکسٹریم ہے اور ایسے لوگوں کہتے ہیں جبریہ کہ انسان کے اوپر جبر ہے اور اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تو اب اس نے کوئی عمل کرنا ہے معاذ اللہ یہ دونوں انتہا یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں جبریہ بھی اور قدرہ بھی ہے جو میڈل وے ہے جو رائٹ وے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقلیق سے پہلے انسانوں کی مقادی لکھ دی یا نہیں تقادی لکھ دی تقدیر لکھ دی لیکن انسان کو نہیں معلوم انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی تقدیر لکھی گئی اس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا آنے والے اگلے لمحے میں وہ کیا کرے گا تو لہذا ہر انسان کو ہر انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ دکھا دیا اب اس کی مرضی چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفر کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا لیکن اللہ تعالیٰ العلیم ہے اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کہ قائمت تک آنے والی ہر مخلوق اس کی کیا کیا کام کرے گی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کرتی ہیں یہ جو جبریہ کی سوچ والے ہیں یہ اکثر لوگ آپ کو مجھے تو کافی لوگ ٹکرائیں ہیں لیکن آپ سبتہ آپ کو بھی ٹکرائیں تو جب ہی آپ سے اس قسم کی بات کریں تو ان سے سوال کریں کہ بھئی پھر یہ بتاؤ کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو تم اپنے گھر سے کیوں نکلتے ہو کام کے لئے یا پڑھنے کے لئے اگر تم بیمار ہوتے ہو تو تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم دوائی کیوں کہتے ہیں کیوں نہیں انتظار کرتے کہ جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا لہذا یہ جو میڈل وے ہے میڈل وے یہ ہے کہ ایک انسان ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے جو کہ نیک عمل ہو جو اچھا عمل ہو اس بات کے قطع نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کیا لکھا ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھی بھی ہو اور ہم کہے جی ہمارے لئے تو لکھی نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے انسان ہر وہ عمل کرے جو وہ کر سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا اس کی سوچ اختیار دیا اور اسی لئے اسی لئے انسان جو ہے اکاؤنٹی بن ہوگا قیامت والے دن اور اسی کے اندر ایک اور بات آپ کے دیکھئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا آرگومنٹ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چونکہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا تو یہ اللہ کی مرضی میرا اس میں کوئی قصوم نہیں ہے یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کوئی بلیم نہیں کیا یہ بلیم کیم کس نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بتائے گا مجھے کومنٹ میں لکھے اگر آپ ساتھ موجود ہیں کہ یہ بلیم گئے کہ اللہ تعالیٰ آج یہ جو کچھ ہے میں غلط ہوا میں نے غلطی کیا آپ کی وجہ سکھی یہ کون کس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی شیطان شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا قَالَ رَبِّ بِمَا حَفْوَئِ تَنِ اے میرے رب اس بات کے سبب کہ آپ نے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں عاظم لکھ ایک انسان کی اپروچ یہ ہے ایک انسان کا منج یہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں وہ شیطان اور اپنی طرح منصوب کرتا ہے اور جب ہماری دین نے ہمیں سکھایا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہم نہ پسند کرتے ہوں یا ہم نہ چاہتے ہوں یا ہم کوئی اور طریقے سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بسی اور طریقے سے ہو گیا تو ہم کیا کہیں ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے لگ دیا اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ الْعَاجِ تو آج کی جو حدیث ہے اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کے اندر جو بینفٹس ہیں میں آپ کے سامنے دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں نمبر ایک لوگوں کے درمیان آپ اس میں ڈسکشن آرگومنٹ ڈیبیٹ ہو سکتی اس میں کوئی حرص نہیں نمبر تری جب دوسرے سے ڈیبیٹ کریں تو بڑے اکرام بڑے عزت کے ساتھ بہت کائنٹ لی کریں کیونکہ یاد رکھئے چیخنے چلانے سے بدتمیزی کرنے سے معاملے ہم نہیں ہوں گے اگر آپ نے لوگوں کو دل جیتنا ہے یا ان کو خیل کی طرف بلانا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوگا نمبر فور اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا اضباد یعنی اقرار کرتے ہیں اکنالج کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ کیسا ہے ہم میں نہیں پتا اس کی مثال کیا ہے ہمیں نہیں پتا کیا اس کی کوئی مشابیت ہے ہمیں نہیں پتا نہ ہم یہ کام کریں گے ہم سے بہتنا ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نمبر پاس جو تقدیر کا اصل موضوع ہے جو اس حدیث کا اصل موضوع ہے تقدیر کہ تقدیر کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر کو لگ دیا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لئے مقلب بنایا کہ ہم عمل کریں ہم عمل کریں گے زیادہ نیکی کے عمل کریں گے رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیکی کے عمل کریں گے لیکن ہم یہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں جبریہ کی طرح کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو یہ بات طریقہ غلط ہے ہم یہ کہیں اللہ نہ کریں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہم کیا کریں گے تو یہ بھی غلط ہے ہم اپنی طرف سے جس حتہ اللہ تعالیٰ نے استعداد دی فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَعْتُمْ ہم اللہ سے ڈرھتے رہیں گے اللہ کی مندگی کرتے رہیں گے اپنی استعداد کے مطابق اور نمبر ساتھ جو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے جو ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس غلطی اور گناہ کو اللہ تعالیٰ پر منڈ ڈالیں ہم یہ کہیں کہ یہ ہم سے ہو گیا ہم یہ کہیں کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ پر بلین نہ کریں اللہ تعالیٰ پر بلین کرنے والے شیطان یہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر ارسادیس سے جو فوائد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ